ادھر انیلہ اب جن کے گھر میں رری ہوتی ہے وہ انیلہ کے ستیلے ماں باپ ہوتے ہیں انیلہ کے ستیلے ماں باپ اسے کہتے ہیں کہ بیٹا تم کب تک کیس طرح اکیلے زندگی گزاروگی تمہیں اب دوسری شادی کر لینے چاہیے نہ جانے حمزہ تمہیں ملے گا یا نہیں ملے گا یا پھر ہو سکتا ہے کہ جس گھر سے تم آئی ہو حمزہ نے بھی دوسری شادی کر لی ہو ہم تمہارے لیے اچھا سا رشتہ تلاش کر لیتے ہیں اب انیلہ بھی یہی باتیں سوچ کر پریشان ہو رہی ہوتی ہے کہ نہ جانے حمزہ نے دوسری شادی کر لی ہو گی اس پر انیلہ کہتی ہے کہ میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتی کیونکہ جس عذیت کے ساتھ میں خود گزری ہوں میں کبھی ایسا نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کے سر پر بھی ستیلے ماں باپ کا سایا ہو میں ایسا ہرگز برداشت نہیں کر سکتی مجھے اپنے پیارے اور ننے سے بیٹے کی اچھے سے پروریش کرنی ہے میں اسے اپنی محنت سے پڑھا لی کھا کر ایک اچھا انسان بنانا چاہتی ہوں میں اسے کبھی ستیلے باپ کا پیار نہیں دینا چاہتی کیونکہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو چکا ہے مجھے اس کا اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا ہے اب انیلہ جاب کرنا شروع کر دیتی ہے اور اپنے بیٹے کا اچھے سے خیال رکھتی ہے کیونکہ وہ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ جس طرح سے اسے ستیلے ماں باپ کا پیار ملا ہے جس طرح سے وہ اپنی زندگی میں خوشیوں سے محروم رہی ہے جو کچھ اس کے ستیلے ماں باپ نے اس ایسا کبھی نہیں چاہے گی کہ ایسا کچھ بھی اس کے اپنے بیٹے کے ساتھ ہو دوسری طرف آمنہ کی ماں کافی روتی ہیں اور وہ بیمار رہنے لگتی ہیں وہ صرف یہی سوچتی ہیں کہ ہم نے انیلہ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر دی ہے ہمیں ایک ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ہم دونوں ماں اور بیٹی نے انیلہ کی زندگی اجیرن کر دی اس پر آمنہ کہتی ہے کہ ماں انیلہ نے اپنے خلوص اور ایمانداری سے ہر رشتے کو نبایا مگر ہم نے جو کچھ ان کلیل کرنا چاہا آج ہم خود وہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں جو کچھ ہم نے انیلہ کے بارے میں سوچا تھا ہمیشہ ہم اس کا مزاق اڑاتے رہے آج وہ پھر بھی جہاں پر بھی ہوگی خوشی ہوگی دوسری طرف آپ دیکھیں گے آخر کار تھک ہار کہ ہمزہ اپنے دوست کی مدد کے ساتھ ایک اچھی جاب تو حاصل کر لیتا ہے اور وہ اپنی اور سلیم کی ساری حقیقت اپنے اس دوست کو بھی بتا دیتا ہے ہمزہ اب یہی سوش سوش کر پریشان ہوتا ہے کہ میں نے اور میرے گھر والوں نے جو کچھ انیلہ کے ساتھ کر دیا میں انیلہ کا سامنا اب کیسے کروں گا پتہ نہیں وہ مجھے کبھی معاف کر پائے گی یا پھر معاف نہیں کرے گی دوسری طرف سلیم اور اس کا پارٹنر جو کہ عاصف ہوتے ہیں وہ دونوں مل کر اب کاروبار میں پھر سہرہ پھیری کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ دولت کی لالچ میں بلکل بہت آگے نکل چکے ہیں اب جس طرح سلیم نے اپنے بھئی حمزہ کو دھوکہ دے کر جو کچھ بھی اس سے حاصل کیا ہے وہ سب بہت ہی جلد سلیم سے بھی چھین لیا جائے گا پھر اسے بھی اپنی تمام غلطیوں کا احساس ہوگا کیونکہ سلیم کے کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہو جائے گا اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سلیم ڈرگ سمگلنگ کیس میں جیل چلا جائے جس کے بعد اس کا سارا بزنس عاصف جو کہ اپنے قبضے میں کر لے اس طرح سلیم ہمیشہ کیلئے جیل چلا جائے گا دوسری طرف حمزہ انیلہ سے معافی مانگ کر اسے گھر واپس لے آئے گا اس طرح حمزہ اپنے دوست کے ساتھ مل کر محنت کر کے کاروبار میں بہت ترقی حاصل کر لے گا اور ایک کامیاب انسان بن جائے گا حمزہ کیونکہ ایمانداری کے ساتھ ہر کام کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ حمزہ کبھی انیلہ کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہ کرتا اگر سلیم اپنے بھائی کے ساتھ یہ گھٹیا کھیل نہ کھیلتا اب اتنا کچھ ہونے کے بعد حمزہ اور انیلہ پھر بھی ایک ہو جائیں گے حمزہ کا بزنس بھی اسے مل جائے گا اس طرح انیلہ حمزہ کو معاف کر کے اپنے بچے کے بہتر مستقبل کے لیے اور اپنے بچے کے سر پر اس کے باپ کا سایہ قائم رکھنے کے لیے سب لوگوں کو دل سے معاف کر دے گی کیونکہ انیلہ ایک مخلص دل والی ہوتی ہے انیلہ کی ساس بھی اسے دل سے معافی مانگ لیتی ہیں اور اپنی کی پر کافی شرمندہ ہوتی ہیں اس طرح سب لوگ مل کر ہنسی خوشی اپنی بیٹے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور سلیم یہاں تو ہمیشہ کے لیے جیل چلا جائے گا اس طرح سلیم کے پاس سوائے پشتاوے کے اور کچھ نہیں بچے گا اور جو کچھ اس نے اپنے بھائی حمزہ کو دھوکہ دے کر حاصل کیا ہوگا وہ سب سلیم کے پاس بھی نہیں رہے گا وہ سب بھی اس سے چھین لیا جائے گا جس طرح اس نے حمزہ کو دھوکہ دے کر حاصل کیا ہے یہی بات ہے کہ کسی کو دھوکہ دے کر انسان وقتی طور پر کامیاب ہو سکتا ہے مگر حقیقت میں وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے جی ناظرین یہ تھی ڈراما سیریل کیسا میرا نصیب کی ہماری پریڈکشن کیا سلیم کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے یا پھر اس کا انجام کچھ اور ہونا چاہیے تھا آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو لازمی سے پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے